بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے ہر طرح کے تکلیف سے دور رکھیں آج بنا رہی ہیں کوکونٹ چاکلٹ بنس اس کو بنانے کیلئے آپ کو یہاں پر چاہیے ہاف کپ ملک اس کے اندر دالیں گے آپ یہاں پر شوکر دالیں گے تقریبا ٹوٹیبل سپون اس کے بعد دالیں گے آپ اس کے اندر تقریبا ہاف کپ کے جتنا آپ دالیں گے یہاں پر ملٹڈ گھی اس کے بعد اس کے اندر دالیں گے یہاں پر میں دال روس مورکی انسٹینٹ ایسٹ جو ہے یہاں پر تقریبا سیونٹو ایئٹ گرامز ہمارے پاس ونٹیبل سپون کوکو پاورڈر دالیں گے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ مسک کریں گے اور جو ہمارا ملک تھا وہ گرم تھا اور بہت ملک تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو اچھی تنازم مسک کر دیں گے اور جو کوکو پاورڈر ہے ہم اس کو اچھی طرح سے نکال لیں گے اور ٹھیک طرح سے ٹھیک ہے اور صحیح سے وسک کریں آپ نا بلکل صحیح سے کوئی لمس فری ہو نا یہ آپ نے صحیح سے وسک کرنا ہے اب یہاں پر ہم لے رہے ہیں 236 گرامز all purpose floor یعنی میدہ یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک کپ سے تھوڑا زیادہ 10 گرامز زیادہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دالیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم مکس کریں گے پہلے ہم سپیچلہ سے کریں گے بعد میں ہم یہاں پر میدہ دال کے مکس کریں گے اور اس کو ایک ڈو کی فارم میں بنا لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اور آرام آرام سے اپنے ڈو پرپیر کرنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ دالتے جانا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو میس کرتے جانا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پر تھوڑی سا میدہ زیادہ لگے تو تقریبا ٹو ٹیبل سپون جتنا ملک اور دالیں ٹھیک ہے اس کی بات ہم اس کو کر دیں گے ریپ یہاں پر تو اب اس کو ریپ کر کر رکھ دیں گے کسی بھی ہارٹ پلیس میں تقریبا تقریبا ون آر کے لیے تو آپ لوگ لازمی رکھیں شردیاں ہیں تو آپ یہاں پر تقریبا دو تین گھنٹے کے لیے رکھیں لیکن گرمیاں میں تو یہ گھنٹے میں اچھی سے رائز دلاتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو رائز کر لینا ہے میں نے مائکروویز کے لیے رکھ لیتا جو کہ تس سے زیادہ ہارٹ پلیس ہوتی ہے گھر کی اس لئے میں نے وہاں پر رکھ دیا تھا اب یہاں پر جو ہماری ڈو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو گئی ہے بہت اچھا تھا اس میں جال بن گیا تو بہت ہی اچھی ڈو بنی تھی بہت ہی جبردست قسم کی ڈو بنی تھی آپ لوگ کی وہاں سے بس یہاں پر اس کو اچھی طرح سے ہم سمیٹ لیں گے اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی بالز بنا رہی ہے تو ٹوٹل سکس بالز میں نے یہاں پر بنی تھی اس کے اندر جتنا یہاں پر تھا مطلب اس کے لئے سکس بالز پرپیر کری میں نے اس کو بس میں تھوڑے چھوڑے پورشن اس میں کٹ کر لوں گی توڑ لوں گی اس کو بس اسے گول گول پیڑے ٹیپ کے بنا لوں گی چھوڑے سائز کی میں آپ کو سائز ذکر ہوگا کہ اتنا چھوڑا سائز ہے تھی کہ آپ نے بھی سیم سائز پرپیر کرنا ہے یہاں پر اچھا میں اب بنا رہی ہوں یہاں پر ہاف کپ یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اس کے بعد اس کے لئے دال لیں میں نے اس کے اندر فور ٹیبل سپون کنڈنس ملک اس کو دال کر میں اس کو مکسٹ کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ بس اتنا مکسٹ ہو جائے کی زیادہ فلوئی نہ ہو بس اس کے بھی میرے بولز بنانے کہ بس بالز بن جائیں ٹھیک ہے آپ نے اتنا اس کو کرنا ہے اس کے بھی میں تقریبا سکس بالز ہی تیار کر لوں گی اس کے اندر رکھنے کے لئے جب تک آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی اس کے لئے یہاں پر ہم اپنے جو جو ہمارا ہے پیڑا ہے اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پھیلہ لیں گے اب جو ہمارے جو کوکونٹ والے بالز ہیں اس کو ہم کور کر لیں گے کچھ اس طرح سے چاروں سائٹ سے ہم کلوز کریں گے بلکل ٹھیک سے کہ کوئی سائٹ سے بھی یہ نکلے نا اور اچھی طرح سے ہم اس کو فولٹ کر دیں گے شیپس کی برقرار رکھنے کے لئے گول شیپ ہو پوری یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میرے پوری اب جب میں نے اس کے لئے کوکونٹ ڈالا اس کا سائز انکریز ہو گیا ہے دوبارہ سے اسی طرح کریں گے سیم کریں گے وہی پروسیجروں کا وہی کوکونٹ والی بال اندر رکھیں گے اوپر سے یہ ہرے ڈو کو اس میں فولٹ کر دیں گے دوبارہ سے گول پیڑیں گے اندر اس کو فولٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم نے سب اپنے پیڑوں کے ساتھ کرتے جانا ہے بہت ہی مزا آرہا تھا اس کو کرنے میں اور بہت ہی آسان ہی یہ کرنے میں بھی آپ لوگ کسی چھوٹے بچوں سے بھی بنوا سکتے ہیں بہت ہی مزا آئے گا ان کو بھی اور جس سے آپ کا بھی کام تھوڑا آسان جائے گا اور ان کا بھی دل لگے گا بچے اس کاموں میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کوکنگ اور بیکنگ کرنے میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگ بچوں کو لگوا دیئے گا اپنے ساتھ ساتھ یہ بنز آپ کھا سکتے ہیں ڈینر کے مطلب ڈینر کے بعد کھا لیں یا پھر لنچ باکس میں دے سکتے ہیں شام کی شام میں کھا سکتے ہیں آپ لوگ چائے کے ساتھ کسی بھی ٹائم آپ لوگ دے سکتے ہیں یا پھر کسی دعوات میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو سوئیٹ کی سوئیٹ ڈش کی طرف ملت سوئیٹ کی طرف سے اب ہم نے اس کو کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک مطلب کوئی بھی آپ لوگ نے بیکنگ ٹرے یا لینے جس کے اندر آپ لوگ بیک کر رہے ہوں وہ لے لیں اس کے اندر لگا لیں بٹر پیپر بٹر پیپر کے پر آئل لگانا نہ بھولیں آئل لازمی لگا لیے گا اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کے بن سنیچے سے چھپک سکتے ہیں بٹر پیپر کے ساتھ اور پھر وہ نکلتے رہی ہیں اب یہاں پر اس کے اوپر پیڑوں کے اوپر آئل میں جیسے تاگہ یہ دوبارہ سے رائز ہو جائیں ٹھیک ہے میں اس کو تقریبا دس سے لے پچیس دس سے پچیس منٹ تک تقریبا آپ کے مایکرو ویف کے حساب سے ہوگا کہ کتنی دیر آپ کی بیٹ کو لگتی ہے مطلب کبھی کبھی ٹوینٹی منٹ میں ہو جاتی کبھی ٹین نٹس میں بھی آرام سے اٹھا دی ٹھیک بس یہاں پر ہماری چوکلیٹ والے کوکو نٹ بنس تھے وہ بہت مزیدار سے ریڈی ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے چوکلیٹ سیرپ بنا لیا تھا آپ یہاں پر کسی بیرینڈ کا لے سکتے ہیں کوئی بھی چوکلیٹ کر چکوں یقین کریں اتنے مزے کے تھے نا بس آپ لوگوں نے ضرور ٹرائر کرنے اتنے مزیدار سے بنس اور اپنی دعوت کے مینیوں میں ضرور آپ لوگوں نے یہ ریشپی شیئر کرنی ہے میں اس کے پر دوبارہ سے ریزیکیٹ کوکونٹ اوپر سے ڈال دوں گی سپرنکل کر دوں گی اس کی بیوٹی کے لئے جو لوگ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں کومن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کومن بتانا نہیں بھولی گا اور میں اس کو دکھاتی ہوں مجھے اشیر مجھے آج ڈیو ڈیو ڈیو